گوکلا کی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں گنڈا گردی اور اس پر وزیرے سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہتی ہے دکھاتے ہیں آپ کو پولیس والوں کو پرتا ہونا چاہیئے کہ میں یہاں اندر بیٹھی ہوں میرے ساتھ اپنا نبیر صاحب جو ہمارے سیکرٹری ہیں وہ بھی موجود تھے اور ہم نے پولیس والوں سے کہا کہ ان کو باہر انتشار کریں جتنا بڑا یہ سکرٹی رسک پورا اسپتال اندر سے توڑ دانا ہے یعنی کیا میں کہوں مجھے اتنی تکلیف اس بات کی ہوئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں اس وقت اپنی ڈاکٹر برادری کے ساتھ تھا ہوں اس سے زیادہ بڑی زیادتی نہیں ہو سکتی لیکن موڑا کوئی بات ہو ساتھ دیکھیں امپورٹن کیا چیز ہے مسئلہ ان کے مسئلے وسائل پرسوں خل ہو چکے تھے پھر اس طرح کا تھاواب گول میں اور ہمیں بھی پتا یہ کیوں کر رہے ہیں ان کے الیکشن کا سیزن ہے یہ اپنی طرف سے بڑی لیٹری کر رہے ہیں لیکن میں ان کو بتا دوں کہ انشاءاللہ میرے چیف پرنسل سے اس وقت بات ہوئی تھی چیز پرنسل صاحب نے بھی ساڑھا چاہے بڑی میٹنگ کو لائی ہے اس میٹنگ کے اندر ہم نے we have to take certain steps ان کے خلاف ہم ہر قسم کا ان کے ساتھ میں ان کے پر تین سو بیس کا بھی پرچہ کروائیں گے لیکنکہ ہماری انفرمیشن کے مطابق لیکن نہیں انٹینٹ ٹو مرڈر والی بات ہے اگر آپ نئیزوں کے جو آپ کے سیریس پیشنس اور ان کے آن کے آپ ریلنگ ہوچ کے نکال دیں اس کا کیا مطلب ہے آپ کا کیا حضار کرنے کا اور یہ ساری چیزوں کو مطلب نظر رکھتے ہوئے خلاف سخت ایکشن میں ہی جائیں گے چیز پرنسل صاحب نے مجھے پوری تسلیل دی ہے کہ ہم اپنے راپنوں ساتھ کریں امید تو ہم رکھتے ہیں مطلب بکلا کیا مطلب آپ کا دیارہ باب لو اگر آپ کے سامنے چارہ ایفیڈنس ہے آپ دیکھ لیجئے مطلب کوئی میرا خانہ اعتزاز احسن صاحب نے ہی جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ کہتے ہیں آج شرم سے ہمارا سطح چھپ گیا ہے مطلب کوئی بھی وکیل جو پڑا لکھا وکیل ہے وہ آج میرا خیال ہے شرم ساز ہوگا کہ یہ اس طرح کے لوگ